دنیا کا سب سے خطرناک شخص دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ریال سٹوری کی بارے میں بتائیں گے ایک ایسے انسان کے کہانی ہے جیسے دنیا کے سب سے خطرناک انسان کے نام سے جانا ہے آپ نے آج تک 30 سال 50 سال کی حصہ سنی ہوگی پر آپ کو سن کر حیران ہی ہوگی اس شخص کو 50 یا 60 سال نہیں بلکہ پورے 400 سالوں کی حصہ سنائی گئی تھی یہ بات سن کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے کارنامے کتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کی سزا سنائی گئی اور کیسے یہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی بن گیا یہ سب جاننے کے لیے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا چلی شروع کرتے ہیں دوستو ہم جس انسان کے بات کرنا ہے اس کا نام ہے ایک ایسا آدمی جسے جتنی بھی سزا دی جائے اتنا کم ہے ایک ایسا وقتی جسے آج تک دنیا کی کوئی بھی کوٹ نہیں سمجھ سکی اور اس لیے اسے سیدھے 400 سالوں کی سزا سنائی گئی ویسے تو اسے انسان کہنا بھی غلط ہوگا کیونکہ جب آپ اس کے کارناموں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ انسان نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی کام انسان نہیں کر سکتا نیکو جینکنز جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسے کئی کارنامیں کر چکا ہے جس کے بارے ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نیکو کو دنیا کا سب سے خطرناک ایدی مانا جاتا ہے اور نیکو جینکنز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں بھی کافی زیادہ فیمز ہے یہ آدمی کیمرہ کو دیکھ کر جس طرح کا لک دیتا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا مانو یہ جس بھی شخص کو دیکھ رہا ہے اس کی موت ہو جائی گی اور شاید ای وجہے کہ اسے دنیا کا سب سے خطرناک ایدی مانا جاتا ہے آخر کیوں اور کیا ہے اس ایدی کے بارے میں جو باتیں دنیا مپھیلی ہوئی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے چلی جانتے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا کوئی بھی انسان اپرادی پیدا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے حالات اور تجربے اس انسان کو اپرادی بنا دیتے ہیں شاید ایسا ہی کچھ نیکو کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اور اس کے حالاتوں کی وجہ سے اس نے بہت کم عمر میں ایسے کانا میں کر دیئے جسے آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیکو جینکنز اور اس کی فیملی کے بارے میں یہ لوگ نیبرازکا اور مہا میں کافی سالوں تک رہتے رہے اور اس کی کئی پیڑھیاں اسی جگہ پر رہتی آئیں نیکو کے پریوار کے بارے میں بات کریں تو اس کے سب سے قریبی لوگ یعنی کہ اس کی ماں پتاجی بھائی بہن اور چاچا چاچی سبھی لوگ اس دیش کے جانے مانے اپرادی رہے ہیں جی ہاں دوستو یعنی کہ اس آدمی کے فیملی کے ہر انسان کا ایک رائم ریکارڈ رہا ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ لیکن ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو سب سے زیادہ بڑا اپراد ہی بنا وہ تھا نیکو جینکنز کوٹ دوارہ پولیس دوارہ بچپن سے ہی اسے کئی بار منٹل ہسپیٹل اور جیوینال کسٹڈی میں بھی بھیجا گیا لیکن کیونکہ نیکو کا پریوار کا ماہول ہی ازادہ اس لیے وہ پوری طرح سے اپنی پریوار کے ماہول میں ڈھل چکا تھا اور صرف سات سال کی عمر میں ہی وہ اپراد کی راہ پر چل پڑا پھیلا سکے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے سکول میں جب اس کی بات مانے اور اپنے سکول کو خوف میں رکھنے کے لیے اس نے اتنی کم عمر میں بندوق خرید لی ان سب باتوں کا اثر اس کے اوپر پوری طرح سے ہو چکا تھا اور گیارہ سال کی عمر تک اس نے سکول بنگ کرنا شروع کر دیا وہ پورا کا پورا دن سکول سے غائب رہتا اور اس سمائے وہ کہاں رہتا اس کی کسی وہ خبر نہیں رہتی اس سکول بنگ کر کے وہ سی تھے شہر کے لوکل گینگ کے پاس چلا جاتا اور پورا دن لوگوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کا پلان کرتا کہ اب آگے اسے کونسی واردات کرنی ہے اور کیسے لوگوں میں اپنا ڈار بیٹھانا ہے دوستوں تیرہ سال کے عمر میں ہی اس وقتی نے ایک آدمی کو چاکو مار کر گمبھی روپ سے گھائل کر دیا تھا یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور سکول میں پڑھائی کرنے جاتے ہیں لیکن اس عمر میں نیکو نے ایک آدمی کو گمبھی روپ سے گھائل کر دیا تھا بہت چھوٹی اس عمر میں نیکو اپرات کرنا سید گیا تھا اور جب وہ پندرہ سال کا ہوا تب اس نے پہلی بار جیل کا مو دیکھا پندرہ سال کے عمر میں اس وقتی کو پہلے جیل ہوئی جو کہ پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں گاڑی چھوڑی کرتے ہوئے پکڑا تھا لیکن جیل میں رہنے کے بعد نیکو جنکنس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور جیل میں رہتے ہوئے بھی اس نے کافی پریشانی کھڑی کرنی شروع کر دی جب اسے پیشی کے لئے کوٹ لے جا جا رہا تھا تب اس نے اپنی گھاٹ پر حملہ کر دیا اس کے علاوہ جیل میں رہتے ہوئے اس کے اوپر کہہ دیوں کی بیچ دنگے بڑھگانے کا بھی آروپ لگا گیا تھا اور کوٹ نے چوری کے معاملے ہوئے اور ساتھ ہی دو اور معاملوں میں بھی جنکنس کوپر دھارائیں لگا دی ہیں لیکن ان سب گھٹناوں کے بعد کوٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد نیکو کی سزا بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی اب ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ان سبھی معاملوں میں اسے الگ الگ سزا کٹ نہیں تھی لیکن کوٹ نے سبھی سزاوں کو ایک کر دیا اور سبھی سزاوں کو ملا کر اسے صرف دس سال کی سزا سنائی گئے جو اس کے اپرات کو دیکھتے ہوئے کافی کم تھی اس کے بعد 2013 میں اپنی سزا کٹ کر نیکو جنکنس ایک با پھر سے باہر آ گیا اور عام طور پر جب وہ اپرات ہی دس سال کی سزا کٹ گیا باہر آتا ہے تب اسے اپنے کیے پر پشتاوا ہوتا ہے اور ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ ایک دم الٹا تھا جیل سے باہر آنے کے بعد نیکو جنکنس کو اپنے کیے پر پشتاوا کرنا تو دور کی بات وہ تو اور زیادہ خطانہ ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ ایڈلٹ ہو گیا تھا اور اس کے اندر لوگوں کو مارنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے بعد اس نے اتنے سائر لوگوں کو مارا کی اسے لوگ کلنگ وشین کے نام سے بلانے لگے اور جیل سے باہر آنے کے صرف 11 دنوں کے بعد ہی اس ویکٹی نے تو انجان لوگوں کو گولیوں سے بھون کر مار دیا لیکن یہ کام اکیلے نیکو نے نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنی دونوں سا کی بہنوں کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے دونوں بہنیں ان دونوں ویکٹیوں کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کی لوکیشن نیکو کو لگاتار بتا رہی تھی وہی اس نے موقع دیکھ کر ان دونوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لیا اور ان دونوں ہی لوگوں کو مارکوں نے سینے کا گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا انہیں مارنے کے بعد نیکو ان کی جیب سے پرس چورا کر پرار ہو گیا لیکن یہ معاملہ یہیں پر نہیں تھما بلکہ اس کے آٹھ دن بعد ہی نیکو نے اسی دن چھوٹے قیدی کو بھی گولیوں سے بھونکا موت کے گھٹ اتار دیا لیکن کمال کے بعد تو یہ تھی کہ یہ ویکٹی جیل میں نیکو جنکنز کا بہت اچھا دوست تھا جس کی حتیہ نیکو نے کی تھی اس ویکٹی کا نام تھا کرٹیس اور حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ جس دن نیکو نے کرٹیس کو گولی ماری اس دن دونوں نے ساتھ میں پارٹی بھی کی تھی اور یہ فوٹو بھی کچھوائی تھی اس کے قارن یہی تھا کہ کچھ مہینے پہلے نیکو گھر یولیاں ورسائی گئی تھی جس میں کی کرٹیس کا ہاتھ تھا اور نیکو نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بعد ایک اور معاملہ نیکو کے خلاف گیا جب ہائیوے پر چلتا گاڑی روک کر نیکو نے اس گاڑیوں بیٹھی محلہ پر چار گولیاں داگ دیں اس کے بعد کچھ اپرادیوں نے نیکو کے پریوار پر حملہ گیا اور اب جس سے نشانہ بنایا گیا تھا وہ تھا نیکو کا سگا چاچا نیکو نے جتنے بھی وارداتیں کی تھی ان سب ہی میں نیکو کے پریوار کا پورا سپورٹ تھا اور سب سے چوکانے واری بات یہ تھی کہ نیکو کی ماں بھی ان سب کاموں میں نیکو کا ساتھ دیتی تھی اور وہ خود نیکو کی بندوق میں گولیاں بھر بھر کر دیتی تھی اتنے کانڈ کرنے کے بعد نیکو جنکنس کو پھر سے پولیس توارا ریس کر لیا گیا اور پوشتاش کرنے پر پتا چلا کہ شہر میں جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں سب نیکو کے ہاتھ ہوئے ہیں نیکو جنکنس نے قبول کیا کہ وہ سارے خون اسی نے کیے ہیں اور یہ خون اس نے ایجپشن سرپن بھگوان اف اوفیس کی کہنے پر کیے اس نے پولیس کو بتایا کہ بھگوان نے اس کے سپنے مار کر ان سب کے بلی چڑھانے کے لیے کہا تھا کنفیشن کرنے کے بعد معاملہ سزا تک پہنچ گیا پہلے نیکو نے جیل میں رہ کر اس کے ہاتھ ایک ریزار اور چاکو بھی تھا جس سے اس نے اپنی جیپ کو بیچ میں سے گار ڈالا تھا ساتھی اس نے اپنی گپتان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا قرآن تھا کہ وہ اپنی جیپ اور گپتان کو سامپ کی طرح دکھانا چاہتا تھا اتنا سب ہونے کے بعد نیکو کافی زیادہ سرکیوں میں آنے لگا اور دیش بھر کے اخوار نیکو کا نام فرنٹ پیش پر چھاپنے لگے اور صحیح جگہ نیکو کی چرچائیں ہونے لگے سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے اکانتواس کی سزا دی گئی جہاں پر اس کے اوپر ایک CCTV کیمرہ لگا تھا ساتھی ہر پندرہ میٹ میں آفیسر اسے آگر چیک کرتے تھے اتنا ہی نہیں دوستوں یہ تو اتنا بڑا پاگل قسم کا انسان تھا کہ اس نے ساتھ چاپیوں اور گچھا تک کھا لیا تھا یہ سوچ کر کہ فیوچر میں یہ اس کے کام آئیں گے اتنی سب حرکتوں کے بعد بھی اسے پورے دیش کے سائیکیٹریس ڈاکٹر سے ملوائے گیا لیکن سبھی یہ کہنا تھا کہ یہ وقتی بلکل ٹھیک ہے اور اسے کوئی دماغی پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ سب وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے مانسی گروپ سے بیمار گھوشت کر دیا جائے اور وہ موت کی سزا سے بچ جائے لیکن نیکو کے سارے پیترے فیل ہو گئے اور دوزہ سترہ میں تین ججو کی ایک بینچ نے نیکو کو موت کی سزا سنائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کسی وجہ سے اگر یہ سزا رکھتی ہے تو اس وقتی کو ساڑھے چار سو سال تک جیل میں رہنا ہوگا دنیا کا سب سے خطر نہ کہہ دیں نیکو جنسن کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی تو دوستو دیکھا آپ نے کی کوئی شخص کتنا زیادہ کرور ہو سکتا ہے بسے آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کامنٹ کر کے بتائیں ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی روز ہی اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب پڑھنے کے بعد اس بغل میں دکھائی دے رہے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ٹائم پر ملتی رہے دیکھنے کے لیے شکریہ